علاج اس کا کیا ہے نبی فیصد مریض بغیر کسی علاج کے ٹھیک ہو جاتے ہیں دس دن میں یہ مرض خود بخود ختم ہو جاتا ہے وہ انفیکشن جو بہت معمولی ہے وہ یہ ان چیزوں کے استعمال سے جو آپ لے لیتے ہیں ٹونے ٹوٹ کے مختلف اس سے وہ بھڑ بھی جاتا ہے اور آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے لہٰذا اس طرف مت چاہیں اسلام علیکم خواتین و حضرات آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اپنی اس ویڈیو میں آج مجھے بات کرنی ہے اشوبہ چشم کی پورے پنجاب میں اس وقت ایک مرض پھیلا ہوا ہے جس میں آنکھیں سر ہو جاتے ہیں اور اتنے شاید پنجاب میں اس کے مریض نہیں ہیں جتنے سوشل میڈیا پر اس کے داکٹر دستیاب ہیں سرما، ارکے غلاب، ارکے شمال، ارکے جنوب، ارکے ملال پتہ نہیں کیا کیا لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی مرضی سے بتاتے جاتے ہیں اس کا علاج آج مجھے اس کے اوپر بات کرنی ہے بطور آرٹھوپیڈک سرجن میں اس کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں لیکن چونکہ بطور داکٹر ایک بیسک نالیج ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کا میرے فیس بک پیج پر مجھ سے پوچھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بیسک نالیج شیئر کروں اور میں نے اپنے آئی سپیچلیز دوستوں سے بھی کچھ ڈسکس کیا یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے یعنی ایک بیماری ہے جو ایڈینو وائرس ایک وائرس ہوتا ہے جس سے یہ پھیلتی ہے اور اس کے بعد یہ آگے بڑھتی ہے ایک مریض سے دوسرے مریض میں شفٹوں کی ہے اچھا اب اس کی جو پھلاو ہے سب سے پہلے وہ دیکھ لینا زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک بچہ یا ایک مریض جس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے اس سے دوسرے میں یہ پھیلتی ہے کانٹیکٹ سے اگر اس بچے نے اپنی آنکھ پہ ہاتھ ملا ہے رب کیا اس کے بعد اس نے آپ کے ساتھ سلام دیا ہے یا آپ کو ٹچ کیا ہے اور اس کے بعد وہی ہاتھ آپ نے اپنی آنکھ پہ لگایا ہے یا اس نے ایک تولیہ استعمال کیا ہے یا آپ نے اس کا میک اپ یوز کیا ہے یا آپ نے اس کے کوئی بھی گیجٹس ہیں جو وہ یوز کرتا ہے وہ آپ نے یوز کیا ہے یا آپ نے اس کے سابندہ نہیں استعمال کیا اس کا سوک استعمال کیا ہے تو وہ ایک سے دوسرے کو بھیل جاتی ہے زیادہ یہ بچوں میں ہوتی ہے لہٰذا وہ بچے جن میں یہ مسئلہ ہے وہ سکول جانے سے پریز کریں وہ اپنے آپ کو گھر میں ماما باپ ان کو لیمیٹڈ رکھیں اس میں ہوتا یوں ہے کہ یہ جو آنکھ کی جو بائٹ حصہ ہے اس کی سوزش ہو جاتی ہے اور اس کی سوزش کے بعد اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے اس لیے اس کو آشوبے چشم یا غلابی آنکھ بھی اس کو کہتے ہیں علاج اس کا کیا ہے نبی فیصد مریض بغیر کسی علاج کے ٹھیک ہو جاتے ہیں دس دن میں یہ مرض خود بخود ختم ہو جاتا ہے آٹھ دس دن اس کو لگتے ہیں سیلف لیمیٹنگ ڈیزیز ہے آپ کو کسی بھی دوائی کے ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہ ختم ہو جاتا ہے صرف دوائی لینے پڑتی ہے اس کی علامات کو ٹھیک کرنے کے لیے یعنی بہت زیادہ سوزش ہو رہی ہے بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے مریض کو تنگی ہو رہی ہے درد ہو رہی ہوتی ہے بعض اوقات مریضوں کو تو اس کے لیے ڈیفرنٹ ڈرابس ہیں وہ لے لیں لیکن وہ بھی کسی سپیشلسٹ کے مشورے کے بعد خود بخود اس میں علاج مت کریں کیونکہ جب آپ اس میں خود بخود علاج کرتے ہیں تو وہ مرض جو دس دن کا ہے وہ بیس دن کا بھی ہو سکتا ہے وہ مرض جس کی شدت بہت کم ہے وہ بہت شدید بھی ہو سکتا ہے وہ انفیکشن جو بہت معمولی ہے وہ یہ ان چیزوں کے استعمال سے جو آپ لے لیتے ہیں ٹونے ٹوٹ کے مختلف اس سے وہ بھڑ بھی جاتا ہے اور آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے لہٰذا اس طرف مت چاہیں کسی سپیشلسٹ کے پاس جائیں اس سے یہ بنیادی چیزیں اچھا وہ آپ کو جو ڈراب دے وہ استعمال کریں یا یہ ہے کہ ٹیر ڈرابس ہوتے ہیں وہ استعمال کریں آپ تھنڈی برف کی تکور کریں دن میں صبح و شام دو دفعہ آپ نے بچوں کو بچوں کو گھر میں رکھیں بچے اگر سکول چلے جاتے ہیں تو جو ٹیچرز وہاں پہ ہیں ان کو چاہیے کہ بچوں کو ڈسٹنس پہ رکھیں بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ فری مکسنگ نہ ہونے دیں چونکہ جتنی فری مکسنگ ہوتی ہے اس سے یہ مرز بڑھ جاتا ہے تو یہ چند ایک بنیادی چیزیں تھیں جو میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ شیئر کروں جس میں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پلیز آپ اس میں جو ہے وہ فیس بک اور یوٹیوب سے جو علاج ڈھونتے ہیں وہ مت کریں اور کسی سپیشلسٹ کے پاس جا کر اس کا علاج لیں وہ بھی تب جب آپ کا مسئلہ بہت بڑھ جائے یا اس کا کوئی علاج نہ آپ کو مل رہا ہو ادروائز نائنٹی وان نائنٹی دو پرسنٹ جو لوگ ہیں ان کو بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے موسیقی